امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی پاکستان مخالف ٹویٹ پر جہاں ہمسایہ ملک بھارت اپنے لیے خوش آئین جبکہ پاکستان کے تمام پولیٹیشن اس کو پاکستان کے لیے مصبت قدم قرار دے رہی ہیں وکی لیگز کے حوالے سے خان کا کہنا تھا کہ دونوں بھائیوں نے سعودی عرب میں کہا کہ ہم اپنی فوج یمن بھیجتے لیکن رہیل شریف نے انکار کر دیا وکی لیگز میں انکشاف کیا گیا کہ ممبئی پر حملہ پاکستان نے کروایا ہے پاکستان دہی کے انصاف اس پر بہت جلد ایکشن لے گی جو ڈانلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی پاکستان کے خلاف اور اس کے بعد جو امریکہ سے مزید اور وارننگز آئیں ایک ہمیں ووچ لس پر ڈال دیا ہے کہ مانورٹیز کو ہم صحیح نہیں ٹریٹ کرتے اس کی بھی میں ابھی بات کروں گا اور اس کے علاوہ جو ایک ملک نے سب سے زیادہ قربانیاں دی کسی اور کی جنگ کے لیے اور اسی کو اب وہ ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں وہاں جو افغانستان میں ان کی ناکامی ہوئی سولہ سان وہ جنگ لڑتے رہے ہیں ناکام ہوئے تو وہ پاکستان کے پوری پورا بوجھ ڈال رہے ہیں میں اس کے پر جو سب سے آج بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک قربانیاں بھی دے رہا ہے اس کی ایکانومی کو ارب اور ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے پورا قبالی علاقہ ہم نے تباہ کر دیا ان کے کہنے پہ اور اس کے باوجود وہ ملک کو برا بھلا کہا جا رہا ہے زلط مل رہی ہے یہ یاد رکھیں کہ ہماری پاکستانیوں کی سب سے طاقتوار کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ اس وقت ان کے لیے ان کے پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب یہاں جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ پاکستان کے خلاف کرتے دیتے ہیں تو میں اس کی اس کا جو ذمہ دار ٹھراتا ہوں وہ اس ملک کی پولٹیکل ایلیٹ ہے اس ملک میں ہمارے ملک میں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ خود ہی ملک کو بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں ہمیں کوئی انڈین لابی کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب نے مزید کہا کہ ناہل وزیراعظم چار سال بات کہتا ہے کہ سب کچھ بتا دوں گا وزیراعظم ہونے کے باوجود چار سال تک خموش کیوں رہا کہتا ہے کہ پاکستان میں تو سارے شلوار کمیز پہنتے ہیں نا لیکن لیکن میں نے اپنے سوٹ نکالے ہوئے ہیں بزنس سوٹ پہنے اپنے سارے نکالے ہوئے ہیں تاکہ میں بڑا میں مغربی ہوں میں بڑا ویسٹنائزڈ ہوں میں آپ کی طرح ہوں میں ان پاکستانیوں سے فرق ہوں یا تو شلوار کمیز پہنتے ہیں میں نے دیکھو سوٹ پہنا ہوئے ہیں اور اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے زندے کو کوئی نئی ہیٹ پہنی ہوئے تھے یہ ان کو بتانے لیں کہ میں آپ کی طرح ہوں میں بھی ہل کپون کی طرح ہیٹ پہن سکتا ہوں تو یہ سوچیں کہ یہ مریکنوں کو کہہ رہے ہیں یہ ہیں اس ملکی لیڈرشپ یہ بے شرم لوگ ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو گندہ کر رہے ہیں کہ یہ تو شلوار کمیز پہنتے ہیں بیک ورڈ لوگ ہیں میں دیکھنا کیسے سوٹ پہنتا ہوں میں آپ کی طرح ہوں یہ جب آپ کی ملکی لیڈرشپ ایسی باتیں کرے گی مریکنوں سے تو وہ آپ کو برا بھلا ہی کہیں گے کون کھڑا ہوگا آپ کے لیے کون ہمارے لیے کھڑا ہوگا جب یہ خود ہی ملک کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی فوج نہیں کنٹرول میں نہیں ہوتی آپ اگر اگر میں ملک کا سربراہ ہوں اور نواز شریف کل کہہ رہا ہے کہ جی میں بتاؤں گا چار سال کیا ہوتا رہا ہے تم ملک کے پرائم منسٹر ہو تم چار سال کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے ہو تب ہی بولنا تھا جب تمہارا نام تم پکڑے گئے ہو تین سو عرب روپیہ تمہارا بھار پیسہ پکڑا گیا تب تمہیں یاد آئے کہ چار سال کتنی بری چیزیں ہوتی رہی ہیں آپ آپ ملک کے چیف اگزیکٹیو ہیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ شاکت حانم کا چیف اگزیکٹیو یہ کہے کہ جی چار سال سے چوریاں ہوتی رہی ہیں یہ ہسپیٹل میں میں چپ بیٹھا ہوں اب تک سیاستدانوں نے ملک کے مفادات پر خود کے مفادات کو ترجیح دی اور ملک کو دوسروں کی غلامی کرنے پر مجبور کیا اور ایک عظیم قوم کو غلام بنا دیا کیمنا میں نمار حسین کے ساتھ اکرا خالد تینس اسلام آباد